پاکستان پیپلز پارٹی کے میزواننگ کے طرف یہ ملٹی پارٹی کانفرنس میں این کیوں پاکستان پی ایم ایل این جمعہ علماء اسلام ایف اے این پی پی ایس پی جمعہ علماء پاکستان مسلم لیگ کیو جماعت اسلامی سنی تحریک پختون خواہ ملی عوامی پارٹی سندھ ترقی پسند پارٹی عوامی جمہوری پارٹی بی ڈی پی تحریک لبیک ایم ڈبلیو ایم شیعہ علماء کاؤنسل اور سندھ نیشنل پارٹی نے اپنے اپنے مہندگان کے ساتھ یہاں تشریف لائے اور اس ملٹی پارٹی کانفرنس میں شرکت کی جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آج کے جو کانفرنس تھی اس کی چند ایجنڈا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں وہ تھی پہلا تھا سندھ میں کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال این ایف سی کی غیر آئینی تشکیل اور ایوارڈ کے اعلان میں طویل تاخیر اسٹیل مل کے مزدوروں کی غیر آئینی وغیر قانونی برطرفیاں ملک بالخصوص سندھ میں ٹڈی دل کا حملہ اٹھارویں ترمیم کو متنازہ بنانے کی سازش یہ پانچ آئیٹمز تھی ایجنڈا میں ملک بالخصوص سندھ میں ٹڈی دل کا حملہ لوکسٹ کا حملہ اور اٹھارویں ترمیم ان پانچوں پر مختلف دوستوں نے اور سب نے جو بھی شریک ہوئے پارٹیاں ان سب پارٹیوں نے اپنا اپنا موقف دیا اور موقف دینے کے بعد ایک یونانیمس ریزولوشنز تھے ہر موضوع پر جن کو انہوں نے یس کہا پاس کیا ان پر توسیق کی میں آپ کی اجازت سے آپ کو وہ اعلامیاں جو ہے وہ پڑھ کے بتا دیتا ہوں آج کی کسیر الجماعتی کانفرنس سمجھتی ہے کہ اٹھارویں آئینی ترمیم انیس سو تہتر کے آئین کے بعد پارلیمنٹ کا ایک تاریخی کارنامہ ہے جس سے وفاق اور سوبے میں توازن سے نہ صرف ملک میں سوبائی خودمختاری کا مسئلہ حل ہوا بلکہ پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ اور وزیر اعظم کے عوضے کو بھی باختیار بنایا گیا آج جب کرونا وائرس کہ سبب ملک میں اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے اس موقع پر اٹھارویں ترمیم کے مسئلے کو چھیڑ کر قومی یکجہتی کے کو نقصان پہنچانا کسی طرح دانش مندانہ فیصلہ نہیں ہے آج کا اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ملکی تاریخ کے تیشہدہ امور متنازہ بنانے سے گریز کیا جائے کانفرنس یہ سمجھتی ہے کہ وفاق کی حکومت صوبوں کی خودمختیاری اور معاشی استحقام کی حامی نہیں ہے اس لیے وفاق کو اٹھارویں آئینی ترمیم اچھی نہیں لگتی کیونکہ وفاق صوبوں کو معاشی سیاسی اور انتظامی طور پر مضبوط نہیں دیکھنا چاہتا اس لیے اٹھارویں ترمیم کو چھیڑ کر صوبوں کو معاشی طور پر کمزور کر کے مضبوط مرکزیت کی طرف دھکیلا جا رہا ہے اور مرکز کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں ہم اٹھارویں آئینی ترمیم صوبہ خودمختیاری نیف سی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کریں گے اور صوبہ سندھ اپنے حقوق سے دست پردار نہیں ہوگا آج کی کسیر الجماعتی کانفرنس میں وفاق سے مطالبہ کرتے ہیں کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان تمام آئینی حقوق کے حل کے لیے ہر تین ماہ مشترکہ مفادی مفادات کانسل یعنی سی سی آئی کا اجلاس بلایا جائے کسیر الجماعتی کانفرنس نے وفاق کی جانب سے تشکیل دی گئی نیشنل فیننس کمیشن اور اس کے ٹی او آرز کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس پر تشویر کا اظہار کیا ہے اور وفاق کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ آرٹیکل آئین کے آرٹیکل ون سکسٹی کے ون کے مطابق سوبوں کی مشاورت سے نئے سرے سے انیسی کمیشن تشکیل بھی آ جانا چاہیے اور فوری طور پر نئے انیسی کے ایوارڈ کا اجرا کیا جائے جس میں سوبوں کا حصہ بڑھایا جائے کیونکہ آئینی طور پر انیسی میں سوبوں کا حصہ بڑھایا تو جا سکتا ہے کم نہیں کیا جا سکتا اور اس کے ساتھ پراونشل فینینس کمیشن بھی تشکیل دیا جائے آج کی کسیل جماعتی کانفرنس پاکستان اسٹیل میلز کے نوہزار تین سو پچاس ملازمین کی برطرفی کے فیصلے کی شدید مضمت کرتا ہے اور وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ پاکستان اسٹیل میلز کے ملازمین کو برطرف کرنے والے فیصلے کو فوری طور پر واپس لے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اسٹیل میلز کے معاملے کو کیونسل آف کامن انٹریس کے فورم پر تائے کیا جائے آج کی کسیل جماعتی کانفرنس میں ملک کی ڈاکٹروں نرسز اور پیرامیٹکس کو کرونا کے حالات میں اپنی خدمات سر انجام دینے پر سلام پیش کرتے ہوئے ملک بھرمے کرونا کے پھیلنے پر شدید بیچانی کا اظہار کرتا ہے کانفرنس کے شرکات سمجھتے ہیں کہ عوام کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھنے کے لیے وفاق اور تمام صوبائی حکومتوں کو عوام کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے مزید فوری اقدام کرنے کی اشد ضرورت ہے انسانی زندگی سے زیادہ کسی چیز کی اہمیت نہیں عوام کی زندگیوں کو عوام کی زندگیوں کے خاطر غیر معروف اور سخت فیصلے بھی اگر ضروری ہوں تو فوری کیا جائیں آج کی کسیر جماعتی کانفرنس ملک بھر میں فصلوں پر ٹڈی دل کی حملے پر شدید تشویر کا اظہار کرتے ہوئے وفاق سمیت تمام صوبائی حکومتوں اور انڈی ایم ایڈ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ٹڈی دل کے ٹڈی دل سے فصلوں کو بچانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں اور ٹڈی دل سے متاثر ہونے والے کشکاروں کی امداد کی جائیں اور ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے اقدامات نہ اٹھانے اور کسی کسی کسیم کی کوتہ ہی ملک میں اگزائی اجناس کی قلت پیدا کرنے کا سبب بن سکتی ہے یہ تھی پانچ کرادادیں چھے کرادادیں چھے کرادادیں جو اس کل جماعتی کانفرنس میں کسیر الجماعتی کانفرنس میں زیر بحث آئیں اور ان پر ایک یونائنیمٹی پیدا ہوئی اور یہ خیر اسلوبی سے اس کانفرنس کا اکتام ہوا یہ کانفرنس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس صوبے کے آواز میں ایک یونیٹی پیدا کریں اور یونیٹی سے اپنی آواز کی اہمیت کو اجاگر کر سکیں ہر سیاسی پارٹی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے سٹریٹیجی بنانے کی بنانے کے لیے آزاز ہے لیکن اس سندھ سے جماعتیں جو محبت کرتی ہیں جو وفا کی ان پالسیوں پر اپنا نقطے نظر رکھتی ہیں ان کو کٹھے آواز میں آواز ملا کے آگے بڑھنے سے سندھ کا کیس اور مضبوطی کے ساتھ سامنے آ جائے گا اور ہمارے جو دیرینہ مسائل ہیں اس کو حل کرنے میں مدد ملے گی دیرینہ مسائل میں تو میں آپ سے گزارش یہی کرتا ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان ایف سی جو آئینی طور پر ہر پانچ سال میں انانس ہونا چاہیے اس کو آج دس سال ہو رہے ہیں اور یہ جمہوری حکومت میں پاس ہوا تھا ان ایف سی انیس سو دس میں جس میں اس کے فارمولا پر بھی روائز کیا گیا اور فارمولا میں نہ صرف آبادی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ریونیو جنریشن اور بیک ورڈنس کو بھی رکھا گیا تھا اس کا حصہ رکھا گیا تھا اس کا شیئر رکھا گیا تھا لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اتنا بڑا مارکہ حل کرنے کے بعد یہ پاکستان اور اس کے صوبے نیشنل فننس کمیشن کا انتظار کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں اس وسائل پر ان صوبوں کا ہی حق ہے کہ صوبوں نے وفاق کو کنٹریبوٹ کیا ہے یہ جو کچھ بھی وفاق کی کٹی بنتی ہے یہ صوبوں کے وسائل سے بنتی ہے یہ ہم ٹیکس بھرتے ہیں اور ٹیکس بھرنے سے وہ چاہے ایف بی آر ہو چاہے ایک سائز ٹیکسیشن ہو یا ایس بی آر ہو یا کوئی بھی ہو یہ سب جو پیسہ کلیک کرتے ہیں اسی سے ہی کٹی بنتی ہے اور ہمیں خوشی ہے کہ یہ انیس سی اوارڈ جو انیس سو دوہزار دس میں آیا اس میں صوبوں کا حصہ بڑھا کر ففٹی سیون پرسنٹ رکھا گیا اور مرکز کا حصہ فارٹی تھری پرسنٹ رکھا گیا جبکہ اس سے پہلے جو بھی انیس سی اوارڈ تھا اس میں مرکز کا حصہ سکسٹی تھری پرسنٹ تھا اور صوبوں کا تھرٹی سیون پرسنٹ تھا کہاں تھرٹی سیون پرسنٹ صوبوں کے اب حصے میں ففٹی سیون پرسنٹ آ گیا یعنی ٹوینٹی پرسنٹ بڑھ گیا اب یہی بات شاید وفا کی حکومت کو اچھی نہیں لگتی یہی بات ان کو ستا رہی ہے کہ صوبوں کو زیادہ حصہ کیوں ہو صوبوں کو حصہ نہیں ہوگا تو کون ہوں گے صوبے صوبے ملک کا حصہ ہے انہی صوبوں پر مشتمل پاکستان کہلاتا ہے انہی صوبوں کے پیسوں اور ٹیکسس سے وفا کی کٹی بھرتی ہے یہ کٹی کی اور جگہ سے نہیں آتی پاکستان سے باہر سے نہیں آتی ہم پاکستانی ہیں اور پاکستانی یہ حق رکھتے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں صوبے اپنے اپنے مسائل اپنی جگہ پر حل کریں لیکن یہ جو لا تعلقی ہے یہ جان پوچھ کر ایک کنٹرویشل متنازہ انیف سی بنائی گئی انیشنل فیننس کمیشن بنائی گئی جس میں انہوں نے ممبران کی تعداد بڑھا دی جو غیر آئینی عمل ہے اور غیر آئینی عمل جان پوچھ کر انہوں نے ایسا کیا کہ یہ کنٹرویشل بن جائے گی اور وفاق یہ انیف سی اوارڈ دینے سے بچ جائے گا اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اس ڈیمانڈ کو باور کرائیں اس پر انسسٹ کریں کہ ہمیں یہ انتظار نہ کرائے جائے رہی بات کے میں بہت افصوص ہے کہ وفاقی حکومت جو ظاہر کرتی رہتی ہے کہ ہمارے پاس اتنی غیر ملکی امداد ہوئی ہے اخوارات میں آتا ہے کہ وفاقی حکومتیں اتنے سارے کردہ جاک لیے ہیں چاہے سٹیٹ بینک سے لیے ہوں یا کسی اور جگہ سے لیے ہوں آئی ایم ایف سے لیے ہوں ورلڈ بینک سے لیے ہوں اور کتنے ادارے ہیں جن سے لیے ہوں امداد ان کو ملتی ہے ایسی وبائی صورتحال میں ان ساری چیزوں کے باوجود جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ اتنے عربوں اور روپے ہم عوام میں بانٹ رہے ہیں تو عوام کھاتے کیا ہیں یہی فصل اور یہی اناج جو پاکستان کی معیشت کو سہارا دیئے ہوئے ہوتا ہے معیشت جو اس اگری کلچر پہ ہوتی ہے ستر فیصد آبادی اگر اگری کلچر پر ڈیپینڈ کرتی ہے تو ان کی وہ فصلوں کو بچانے کے لیے ایک سال ہو چکا ہے ایک سال ہو چکا ہے پچھلے سال جون جولائے سے یہ حملہ شروع ہوا ہے ڈیڈی دل کا اور پاکستان کی حکومت اس وقت تک صرف چھے جہاز خرید نہیں سکی صرف چھے جہازوں کی ڈیمانڈ ہے کہ چھے جہاز خریدو ان کے پائلٹ بھی دو اور یہ جہازی ہیں جو ڈیزرٹ ایریا ہو یا کہیں اور ہو وہاں ٹیڈی دل پر اسپری کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں صرف چھے جہاز جو ایک سال سے مطالبہ چل رہا ہے سارے سوبوں کا صرف سندھ کا نہیں لیکن سارے سوبوں کا مطالبہ چل رہا ہے لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی اور ابھی جو پھر سے آپ روزانہ ٹی وی پر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں سوامز آ رہے ہیں ٹی ڈیزرٹ کے لوکس کے سوامز آ رہے ہیں ہیدر آباد جاؤ تو سپر ہائیوے کبھی بھر جاتا ہے بھر جاتا ہے دکھائی نہیں دیتا روڈ ایسی ٹی ڈیزرٹ کے خملے سندھ میں ہو رہے ہیں لیکن وفاق یہ تک نہیں کر سکتا کہ وہ جہاز خرید سکے جہاز نہیں خرید سکتے ہو تو قرائے پہ لے لو قرائے پہ لے لو وہ تو مل جاتے ہیں کہیں نہ کہیں سے یہ تو افنسیو طریقے سے اس کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے نا ڈیفنسیو طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جا سکتا ٹیڈی دل کو آپ اس پہ افنسیو رہو گے اس پہ اوور پاور کرو گے جیسے آپ کرونا وائرس کے لیے آپ نے لاک ڈاؤن کیا تو وہ اگریسیو سٹیٹیجی تھی اگریسیو کہ اس سے پھر اہدیات ہوتا ہے اس سے پھر سوشل ڈسٹنسنگ ہوتی ہے اس سے پھر بچا ہوتا ہے اسی طرح سے یہاں اگریسیو پالیسی جب تک نہیں رکھو گے تو اس لوکس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے یہ دنیا کی وبا ہے جو کرونا سے زیادہ مذر ہے کرونا سے پھر بھی تو سوشل ڈسٹنسنگ کر کے انسان کی بچ جائے گی لیکن کھیت کو کیسے سنبھالا جائے گا کھیت پہ کہیں چھتری نہیں لگائی جاتی کھیت کے اوپر کہیں ٹینٹ نہیں لگایا جاتا تاکہ ٹینٹ لگا کے آپ نے کھیت بچا لوگے اور جب وہ آتی ہے تو کچھ نہیں دیکھتی کسی کو نہیں پہچانتی یہ ٹیڈی دل اور لوکس جس کو کہتے ہیں اس پر حکومت کی اس طرح سے ملعب لاپرواہی کہ ادھر سے لوکس کا حملہ ہے اور دنیا اس پہ لگی ہوئی ہے اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹیڈی دل کو پکڑو اور پندر روپے کلو میں ہم آپ سے خرید دیں گے چکن فیڈ کے لیے بجائے اس کو کہ آپ اسپری کر کے اس کو خاتمہ کرو اس سے ہماری اس وبا سے جان چھڑاؤ آپ اس پہ مزاک بنا کے کہہ رہے ہو کہ جی پندرہ روپے کلو پر ہم ٹیڈی دل خریدیں گے اور چکن فیڈ کے لیے استعمال کریں گے یہ طریقے جو حکومت کے ہیں یہ ہمیں تشویش میں مبتلا کر رہے ہیں کہ یہ حکومت ویسے تو انسانوں کو حوالے کر دیا گلی کچوں کے لاک ڈاؤن کو ختم کر کے انہوں نے عوام کو حوالے کر دیا اس گلی کچوں کے کہ جاؤ اور جو تمہارے ساتھ ہو اس کو خود فیس کرو خود ضرور ماسک پہن کے بیٹھتے ہیں خود ضرور اپنے آپ کو بچانے کی تدبیریں دکھاتے رہتے ہیں لیکن عوام کو چھوڑ دیا کہ جاؤ بے آر و مددگار یہ اپنی جگہ پہ یہ دو چار چیزیں تھیں اور یہ انیسی یہ سی سی آئے کا جو آئینی طریقہ ہے کہ ہر تین مہینے میں ملو کہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں صوبے بیٹھ کر یہاں پر آئینی طور پر عمل نہیں کر رہی یہ حکومت ہمارے سب دوستوں نے آج ہماری اس کوشش کو سراح ہے کہ ہم نے کرونا وائرس پر احتیاط کا سبق دیا سب سے پہلے احتیاط کا سبق دیا ہمیں مزاک بنایا گیا ہمارا مزاک اڑایا گیا یہ چیف منسٹر کا مزاک نہیں تھا یہ سندھ کے عوام کا مزاک اڑایا گیا سندھ کے عوام کا مزاک اڑایا گیا اور ان کو کہا گیا کبھی کسی نے کہا جی اجلت سے کام کیا چیف منسٹر نے کبھی کسی نے کہا کہ لاکڈاؤن کیا کوئی مرد کی علاج تھوڑی ہے کبھی کچھ کہا کبھی کچھ کہا تو یہ ساری قابل افسوس چیزیں جو اس حکومت کے دوران عوام کے ساتھ ہو رہی ہیں اس پر ہم نے مناسب سمجھا تھا کہ ساری پارٹیاں کٹھے بیٹھیں یک آواز ہو کر بولیں گی تو یقینا ان کو کچھ ہو سکتا ہے احساس ہو ہمارے آج کی پارٹی میں ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے الیکشن میں جیتے ہوئے ہوں تو ان کو بلائیں ہم لیکن ہر پارٹی اپنی اپنی عزت رکھتی ہے اپنی اپنا حلقہ احباب رکھتی ہے اور یہ سب عوام کو ریپیزنٹ کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر وقت یہ کرتے رہیں کہ جی عوامی نمائندگان کو بیزت کرتے رہو عوامی نمائندگان کو ڈسکریڈٹ کرتے رہو عوامی نمائندگان کے لیے گالیاں دیتے رہو یہ طریقہ نہیں ہوتا کیونکہ اس ملک میں پالا مانی جمہوری نظام ہی آخری حل ہے ہم نے سب کچھ آزما لیا ہم نے سب کچھ آزما لیا میرے لوگ اس ملک کے لوگ پڑھے لکھے ہوں یا نہ ہو جب وہ ایک پاکستان بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں جو اس وقت کم پڑھے لکھے لوگ تھے اب تو ماشاءاللہ کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو یہ سب سمجھ میں آتا ہے کہ کون ان کا دوست ہے اور کون ان کا دشمن ہے تو اس پارلمن میں جاتے کون ہیں یہ انہی ووٹرز کی نمائندگی کرنے والے جاتے ہیں اگر ووٹرز کی نمائندگی کرتے ہوئے کو تم ڈسکریڈٹ کر رہے ہو تو ایکچلی عوام کو ڈسکریڈٹ کر رہے ہو اور اس کی ڈسکریڈٹ کی جو خمیازہ ہے وہ پاکستان کو بھگڑنا پڑے گا آج نہیں تو کل ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان عوام سے چینہ جائے ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان میں عوام کو لا تعلق کیا جائے اس لیے میں ان ساری دماغتوں کا بہت مشکور بھی ہوں کہ وہ آج انہوں نے ہمارے بلاوے پر آئے اپنا ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ دے کر یہ اعلامیاں جاری کیا میں آپ کا بہت شک رہا ہوں یہ بہت یہ دماغتیں جو ہیں جس کو آج آپ نے کسی بڑھ رہا ہے ان کا مصطفی مکسا کا مستعمال کریں کسی تحلیم کرانے جارے گی یا آپ کے دن میں ہر چیز کا میرے سائنگ ہر چیز کا سٹیپس ہوتے ہیں اگر میرے بلاوے پر آج اٹھارہ جماعتیں ہو سکتا ہے کل پچیس چھبیس ہو جائیں یہ ان کا کٹھے بیٹھنا بھی کچھ نہ کچھ اشارہ کرتا ہے یقین اس کے اوپر شیاسی پارٹیاں بیٹھتی ہیں اور پھر وہ کوئی لائے عمل تہہ کرتی ہیں میں نے یہ تو ضرور خدمت کی عوام کی کہ ان کو کٹھے بٹھانے میں کچھ کامیابی حاصل ہوئی اور اس پر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں صورتال کو دیکھتے ہوئے آج کل ویسے بھی اس وبائی فضاء ہے اور اس وضائی فضاء میں بھی اپنی اسٹریٹیجی بنانی ہوتی ہے ہم نے اس ٹائم کا سجھ فائدہ لیا کہ ان کو کٹھے بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال ہوا ساتھ ساتھ اکرائی تاہم نے یہاں کو جو چھے بھگات میں ایک دوسرے کے اقافی تاصل روز جواہتی کامس کے چھے لوں کا دوسرے کے ان میں ان جواہتی کامس نقلی نہیں تک ایک پہلے پر جلدی میں دھوڑ دیں وہ سن approach پاری کا بسنہ جب ہے وہ پاری کا بسنہ جب ہے جب پر نقلی ہے اس پر اپنا کرتی جب پاری کھڑی ہوگی اور پر پاری نکلیتا میں جناب 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 دیکھیں پانی کا مسئلہ کس نے کہا کہ اہمیت کے حامل نہیں ہے اس کے ایجنڈا پہ وہ مسئلہ نہیں تھا اس لیے میں نے اس کے اوپر اضارک شیال نہیں کیا پانی ڈیپین کرتا ہے کہ ہمارے موسمی حالات کیا ہیں ڈیمز میں کیا پانی کی زخیرہ ہے اور ہم اس کی منیجمنٹ کس طرح سے کرتے ہیں آج کے لحاظ سے اس سال کے لحاظ سے اس وقت پانی وافر مقدار میں جاری ہے دریا میں پانی اتنا ہے کہ ہر براج کی ضرورت کو وہ پورا کر سکے اس وقت ہے جو صورتحال ہے اس وقت ہے جو صورتحال ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ رہی لوکل ایریاز میں منیجمنٹ کس کو پانی پہلے ملے کس کو پانی دیر سے ملے جس کے لیے ڈیپارٹمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ اس چیز کو ایک اپنے ترجیحات میں شامل کرے کہ ٹیل اینڈر کا پہلا حق ہے پھر کسی اور کا جیسے سندھ ڈیمان کرتا ہے وفاق سے کہ پہلے پانی پر سندھ کا حق ہے پھر اوپر والے صوبوں کا اسی طرح سے صوبے میں پہلے ٹیل اینڈر کا حق ہوتا ہے اور پھر کسی کسی اور کا تو ہم اس کی ایڈمیسٹیٹیو بلی اس کی مریجمنٹ کو بہتر کرتے رہیں گے یہ قطر نہیں ہے کہ ہم نے اس چیز کو اگنور کیا یہ اگنور کرنے جیسی چیز ہے نہیں اگنور کرنے جیسی چیز ہے نہیں اگنور کرنے جیسی چیز ہے نہیں ایک 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 میں بیٹھاؤں مہا گزارش کروں میں گزارش کروں میں گزارش کروں سندھ حکومت نے پچھلے جون میں جولائے میں ایک میٹنگ گل آئی جس میں جو پلانٹ پروٹیکشن والے تھے وہ بھی آئے اور دوسرے ایک کچھے ڈپارٹمنٹ بھی آئی انہوں نے فرمایا کہ ہمارے پاس جہاز ہے تو صحیح لیکن پائلٹ نہیں ہے تین جہاز ہیں پائلٹ ایک ہے ہم نے کہا کہ وہ پائلٹ چلتا کیوں نہیں ہے جہاز اڑتا کیوں نہیں ہے بولا وفاق نے پیٹرول کے پرائس نہیں دیے اور دوائی کے پیسے نہیں ہیں یہ پچھلی جولائے میں سندھ حکومت نے اسی وقت ایک کروڑ روپیہ ان کو دیا وفاق کو دیا مدد وفاق کی کیونکہ پلانٹ پروٹیکشن ان کی ڈپارٹمنٹ ہے ہم نے کروڑ روپیہ دیا ان کا کہ آپ یہ لوگ کروڑ روپیہ اور شروع کرو اسپری تھوڑی بہت اسپری ہوئی اور کھر قتم اسی معاملے پر وفاق نے فیصلہ کیا کہ جو کمانڈ ایریا ہے جہاں فصلے لگتی ہیں وہ صوبائی حکومت سنبھالے اور جو ڈیزرٹ اور ایریا ہے جو ساٹھ سی ست کہتا ہے سندھ کی وہ وفاق پلانٹ پروٹیکشن والے سنبھالیں گے اب ہم نے ان کو کہا کہ تھر ڈیزرٹ میں ٹنڈی دل ہے آپ آؤ ان پر حملہ کرو ان کو اسپری کرو ختم کرو کیونکہ تمہارے اسپری کے سوا یہ ختم ہوگی نہیں یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ ابھی تک ہم انتظار کر رہے ہیں پچھلے جولائے سے ہم انتظار کر رہے ہیں اب تک کہ وہ آئیں اسپری والے جہاز اور آئیں اور اگریسیب لی اٹیک کریں کہ ہم ٹیڈی دل سے بچ سکیں جان بچ سکیں ایک سکر صحیح تو یہ ماسک لائے مجبوراً تھوڑا 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 سمجھے میں نہ آئے گو کیونکہ سمجھے میں نہ آئے گو کس کی پاچی کو بلایا تھا کون کو نہیں آئے گو اب میں جو کہتا ہوں میں سمجھ گیا 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 علاقہ شکر ہے کہ ساری پارٹیوں نے آنے کا سوچا میں نے نام رکھا تھا کسیر الجماعتی اتحاد اوہ کانفرنس کا کسیر الجماعتی کانفرنس کا جب میں سوچوں گا تو میرے ذہن میں یہ بھی خیال آئے گا کہ جو اسیمبلی میں ریپیزن کرتے ہیں میں ان کو بھی بلاؤں ہاں اب آپ نے کھل کے بولا نہیں ہے ایسی لیے میں کھل کے جواب دے رہا ہوں میں نے مسلملی فنکشنل کو بھی فون کیا دعوت بھی پہنچائی دعوت بھی پہنچائی بات بھی کیا اس سے پہلے میں نے آیاز لطیف پلیجو صاحب سے خود بات کی میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ سائن میں آپ کو فون کرتے ہوئے کچھ گھبرا بھی رہا ہوں میں آپ کو فون کرتے ہوئے کچھ گھبرا بھی رہا ہوں کہ آپ کی جو جی ڈی اے ہے وہ حکومت کی حفیدار ہے مجھے نہیں معلوم کہ ہماری مخالف جماعتوں کے اتحاد اور کانفرنس میں آپ آئیں گے یا نہیں آئیں گے مسئلے سندھ کے ہیں تو ایاز لطیف پلیجو صاحب نے کہا کہ بھلے میں جی ڈی اے کا عوددار ہوں لیکن میں اپنی پارٹی کی موجودگی ہے میری میں نے اپنی پارٹی کو اس جی ڈی اے میں ذمہ نہیں کیا میں اپنا ایک موقف رکھتا ہوں اور جب موقف اپنے عوام کے مفاد میں موقف رکھتا ہوں آپ کے جو بھی آپ نے جو بتائی ہیں چار پانچ باتیں وہ عوام کے مفاد میں ہیں اور میں آنگا میں نے کہا آپ سوچ لو مجھے نہیں معلوم آپ کے اوپر کوئی دوسرا کوئی پریشر آ جائے یا نہ آ جائے مجھے میں پریشر بریشن کو نہیں مانتا ٹھیک ہے خوش ہوئے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں نے مسلم ملیک فنکشنل کو فون کیا انہوں نے بھی اسی طرح کا اظہار کیا کہ سندھ کے مسائل پر ہم گھبرائیں گے نہیں اور ہم آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ جی ڈی اے کو بلاو تو آئیں گے میں نے ان پہ یہ عرض کیا کہ جی ڈی اے آپ کو اور ہم سب کو پتائیں کہ ایک الیکشن الائنس تھا الیکشن سے پہلے آپ کا الائنس بنا تھا جس کا آپ نے نام رکھ لیا گرین ڈیمورکٹ الائنس لیکن ساری پارٹیاں جو بھی آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے اپنی حیثت کو ختم نہیں کیا انہوں نے ذم نہیں کیا اور میں بلا رہا ہوں پولٹیکل پارٹیز کو میں بلا رہا ہوں پولٹیکل پارٹیز کو آپ پولٹیکل پارٹی نہیں ہوں الائنس ضرور ہو تو اس لیے آپ مہربانی فرمائیں آپ خود آ جائیں پولٹیکل پارٹی ایوچی اور چیز ہوتی ہے الائنس اور چیز ہوتا ہے میں نے اس لیے ان سے کہا تھا اس لیے میں آپ سے سامنے کہہ رہا ہوں ہاں جی ڈی اے کے دوست نہیں آئے باقی سارے آئے ایک منٹ جب بات ناشیب صاحب بھولو صاحب میں سوال یہ ہے کہ کورونا ایک خوبناف شکل اختیار کر دیا ہے بلکہ کہ ہمارے حضی عزیز صاحب اپوزیشن کے نظام لگا رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کو زیادہ سے زیادہ آفات مار کے جو اینا وہ کرنا چاہ رہی ہے اپنے ایشوز ہیں وہ سیاست کرنا چاہ رہی ہے جی ہاں ایک لو جماعتوں نے کہا اس پر قرارداد بھی ہے یہ آپ نے دیکھا نا کہ عوام کی زندگیوں کے خاطر غیر معروف اور سخت فیصلیتی اگر ضروری ہو تو کیے جائیں یہ ہم نے لکھا ہوا ہاں ایک زماعتوں نے کہا کہ ہاں ہمیں لوگوں کی حفاظت کرنی چاہیے نہ کہ ان کو کھلے چھوڑ دینا چاہیے کہ ہاں وہ حوالے ہوں حالات کے پیٹی آئی کو اپنے دابت نہیں تھی پیٹی آئی کو دنگل آنے کا سبب کیا تھا پیٹی آئی کو دیکھیں میں کانفرنس کی مصبت انداز پہ بولنا زیادہ چاہوں گا کیونکہ آج اٹھارہ پارٹیاں کٹھے بیٹھی اس کو ایسی قوت کے بارے میں کیا بولوں جو ویسے ہی قوم کو ڈیوائیڈ کر رہی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ حفاظت کرو وہ کہہ رہے ہیں کہ نکل پڑو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی فلا چیز بند ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے وہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ اجلت میں فیصلے کرتے ہیں ویسے بھی انہوں نے ایک آل پارٹی کانفرنس بلائی تھی شاید سپیکر نے بلائی تھی یا پتہ نہیں کس نے بلائی تھی ہمارے سارے لیڈر صاحبان پلٹیکل پارٹیوں سے چاہیے بلاول صاحب ہوں شہبار شریف صاحب ہوں انہوں نے سب نے کہا کہ پرائم میسٹر میں بلائی ہے تو جانا چاہیے چلو ٹھیک ہے اب بلا کر پرائم میسٹر خود نہیں آتا تو ہم کیا ایکسپیکٹ کریں ان سے ہم ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں جو باتیں ہیں جو چیزیں ہیں جو چیزیں ہیں وہ وفاق سے سوال ہیں وفاق سے سوال کرنے میں وہ وفاقی پارٹی ہیں سوال ہی ان سے ہیں تو یہ سوال نامہ ان کی خدمت میں عرصان کیا جائے گا اس لیے ان کا پہلے جو روئی آ رہا ہے وہ بھی تو اسی طرح سے رہا ہے کہ حکومت سندھ اگر کچھ کرنا چاہتی ہے تو اس میں اکثر وہ بیٹھ کے خامیاں نکالتے ہیں اگر کچھ کرنا چاہتی ہے موسیقی اجلاس نہیں ہو رہے ہیں تو اپی سی کے معاملات پر اجلاس نہیں ہو رہے ہیں تو کون کر رہے ہیں کون نہیں کر رہا نہیں لیکن ہم نے کیا کہا ہے اس میں کیا ہم نے سی سی آئی کے اجلاس کے بارے میں نہیں کہا کیا کل ہم نے اینی سی کے اجلاس میں یہ نہیں کہا کہ آئینی طور پر دو دفعہ سال میں اجلاس ہونا چاہیے اگر حکومت نہیں کر رہے تو ہمارا فرق بنتا ہے یہ آواز اٹھانے آواز اٹھا کے ان کو باور کرانا کہ تم آئینی طور پر کام نہیں کر رہے رہے تو ہمارا فرق بنتا ہے سیر 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 بات سنیں وفا کی حکومت خود ہی کہہ رہی ہے کہ صوبے بھی با اختیار ہیں ہم لاغ ڈاؤن ختم کرتے ہیں لیکن صوبے اپنے اپنے حالات کے مطابق فیصلہ کر سکتے ہیں اگر یہ سارے دوست بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ تھوڑا سخت کرو تو ان کا حق ہے اور اسی طرح سے صوبائی حکومت کا بھی حق بنے گا صورتال کو دیکھے گی اے سو پیس پر عمل کرانے کی کوشش کرے گی اگر نہیں ہوا تو تھوڑا سخت اقتام کر دے گی ملت لیکن